بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ذلوغہر خان آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دنے والے آپ سب لوگوں کا جو آپ وقت مکال کر یہاں پر آئیں آپ سب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں پر خبر موجود نہیں ہے خاصا لیکن جب ان کے پاس اس کی ویڈیو تصویریں پہنچیں گی تو کفتان کبھی خوشی ہوگی کہ اس پاکستان کے تاریخی وقت میں چکوال جو آئے وہ کفتان کے ساتھ کھڑا ہوئے بے جمارد اب ذرا سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں چلو اب شاہب آج اب بات سنو بات سنو اچھا جی اب ذرا سا کیونکہ یہ غازیوں شہیدوں کی سرزمین ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے سفوتوں نے اپنی زندگی اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اپنی چھاتی دشمن کی گولیوں کے سامنے رکھی ہے یہ سامنے والے بیٹ جو بچے پیچھے وہ کامرا کبر ہو رہا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ کے آئے کہ مہمتی آزابی تو کس قسم کا خطرہ ہے اس وقت مہمت میں اس وقت کو خطرات ہیں اس اکیسوی سبی میں وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے یا خونس کی زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ کائنیٹک صرف خطرہ نہیں ہوتا خطرات جو ہیں وہ آج کل کے زمانے کے اندر دشمن جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک سے زیادہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کونوں کو کنزور کرنے کا اور دو انتہائی این چیزیں ہو رہی ہیں یہ پچھلے سات آٹھ مینے کے اندر جو پاکستان میں ہوا ہے یہ بہت بڑی سادش ہو رہی ہے پاکستان کو کنزور کرنے کی پہلی چیز جو کون متحد نہ ہو تو وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گی اس ملک کے اندر دو خوبتے ہیں جو پاکستان کو اس وقت متحد کرتی ہے ایک اس ملک کی پور ہے جس سے تمام ملک کے لوگ ہر حصے میں لانے والے موکر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ دھرتی کے بیٹے ہیں جو اپنی جان پربان کرنے کو تیار ہے لیکن پاکستان کی آزادی کے اوپر کوئی آ جانے کے لیے تیار نہیں ہر ہفتے ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سہی اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر بھی چکوال کے اندر کلن کے اندر اس پورے علاقے کے اندر اٹک میں شہدہ کی لاشومات پس آتی ہے جو پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ رہنے ہیں دشمنوں کے سادشوں کے خلاف دوسری جو میرے خیال میں سب سے طاقتور چیز ہے پاکستان کو متحف کرنے کے لیے کہ خوش قسمتی ملکی ایک لیڈر ملا ہے ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ آپ چائے گوادر چلے جائیں آپ پوٹا چلے جائیں آپ کراسی چلے جائیں نرکانا چلے جائیں آپ سر بیٹا چلے جائیں رہنگ مرخان چلے جائیں چکوان آ جائیں چر سدے چلے جائیں پشاور چلے جائیں حمزہ سکردو چلے جائیں ملک کے کسی بھی حصے کے اندر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کس جانے والے عمران خان سے محفظ کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو یہ طاقت ایک قومی لیڈر کے اندر ہوتی ہے کہ وہ قوم کو مقہد کر دیتا ہے جس طریقے سے ملک کے آزادی کی جب جب دو دے چل رہی تھی تو قاضی آزم نے تمام در صغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا اسی طریقے سے آج عمران خان نے ملک کی ہر زبان ملنے والے ہر مسل چائے وہ بہتی ہو شہری ہو غیر ہو غریب ہو مطابق دیا ہے قوم کو نظر آرہا ہے کہ ایک لیڈر ہے کہ جو صرف اپنی قوم کو سوچتا ہے اس کی بیتری کے لیے کام کرتا ہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور قوم اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے اپنے کفتام کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اس وقت جو پچھلے آٹھ مہینے سے کوشش کی گئی ہے بار بار الزام لگائی جاتے ہیں ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے اوہوہوہوی عمران خان جو آنے ہو خواہد کے خلاف ہے اور طریقے انصاف جو آنے ہو دوہ کشمن ہو گئی ہے یہ ذرا سمجھو کون کے لوگوں سمجھو اس بات کو اور خاص طور پر چکوان والے اس بات کو سمجھو یہ کوشش کی جاری ہے کہ دو سب سے بڑی قوتیں جو پاکستان کو متحد کرتی ہیں ایک کام مناتی ہیں ان کے درمیان سرار ڈال دی جائے ایسی باتیں کون کر سکتا ہے کون ملک کا خیفہ نہیں کر سکتا ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو اس ملک کی ملک کے اندر ابتہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں ملک کے اندر انتشار دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو قرمزہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کون حقیقت جانتی ہے چکوان اس حقیقت پر جانتا ہے چکوان جانتا ہے کہ کون اپنے دفتان کے ساتھ